اسلام علیکم میرا نام محمد ازاہر ہے اور آج کی ویڈیو ویسے میرا بنانے کا کوئی موڑ نہیں تھا لیکن مجھے مجبوری کے تحت بنانے پڑ رہی ہے تو اگر کوئی الفاظ تھوڑے زیادہ سخت ہو جائیں تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں لیکن مجھے امید ہے میں کوشش کروں گا فاظ کے الفاظ جو ہے ان کی سیلیکشن جو ہے وہ کیرفولی کی جائے اور تھوڑا زیادہ جو ہے زیادہ زیادہ لیول تک نہ بات کی جائے تو اگر کوئی آپ کے لیے آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو یونیورسٹیز کے لیے ایڈمیشن کے لیے ویزا کے لیے گائیڈنس دے رہا ہے تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے یا اس کو بالکل کوئی کام نہیں ہے دنیا کا اور وہ ویلہ ہے اور وہ فارغ ہے اور چوبیس گھنٹے آپ جو ہے اس کو ڈسٹرب کری جائیں اس کا بالکل یہ مطلب قطن نہیں ہے تو آپ کو صرف انفرمیشن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹینٹس کو بہت سارے پیسے نہ دیں بلکہ آپ اپنا کام خود کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر جو آپ کیوں چیز ہے وہ آپ کو کوئی لکھے اور آپ کا فارم فل کرے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور جناب والی آپ جو ہے ماسٹر کر لیں ماسٹر اور سائنس میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور اب بس جو ہے نا آپ نے جہاز پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے یہاں پہنچ جانا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا آپ کو خود ایفرٹ کرنا پڑتی ہے آپ کو خود چیزیں سرچ کرنا پڑتی ہیں اور سیکھنا پڑتی ہیں تو آپ کے لئے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے نہ کہ اس کی اپنی جو ہے اپنی اس کی لائف جو ہے اس کو اتنا ڈسٹرب کریں کہ وہ کہے کہ چلیں پھر اس کام کو رہنے دیتی ہیں تو اگر آپ کو کوئی چیزیں چاہیے تو ہر چیز یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس نے ڈگری میں کتنے سمیسٹر کی ہیں تو یہ مجھے خواب تھوڑی آئے گا کہ اس کی ڈگری کتنے سمیسٹر کی تھی یا مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو ہے کتنا اس کا گریڈ ہے تو اس کا گریڈ اس کے ٹرانسکریپٹ پر لکھا ہے مجھے اس کا کیا پتا چلے گا کہ اس کا ٹرانسکریپٹ اس کا گریڈ کتنا بتا رہا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گائیڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز پروائیڈ کرے گا اور آپ کے لئے جو ہے وہ ایزا سٹیپ ہوگا کہ آپ نے بس جو ہے اسی کے بلبوتے پر سارا کچھ کر لینا ہے اور آپ نے خود کچھ نہیں کرنا بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا سی وی دے دیں اپنا ایس او پی دیں اپنے ایکسپیرینس لیٹرز بھی دے دیں اور ایون کے اپنے ریکومنڈیشن لیٹرز بھی دیں اپنے پرفیسر کے ہم ان کو ہی کوپی کر لیتے ہیں اور ان میں اپنا نام لکھتے ہیں اور اپنی ڈگری کا نام لکھتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس میں ثوڑی وہ چیزیں بدلتے ہیں اور ہمیں جو ہے ایڈمیشن مل جائے گا تو یہ تو کوئی 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 لوجیکل سینس نہیں بنتی کہ آپ جو ہے جو میرے موٹیویشنز تھے یہاں آنے کے وہی آپ کے موٹیویشنز بھی ہیں جو زندگی میں میرے فیوچر گولز تھے وہی آپ کے فیوچر گولز بھی ہیں اور اسی طرح جس جس وجوہات پر میں نے جرمنی کو سیلیکٹ کیا وہی آپ کی ریزنز بھی ہیں تو ایسے بلکل نہیں کام چلتا آپ جو ہے اپنی چیزیں سکھیں آپ خود لکھنا سکھیں اور اگر آپ کی یونیورسٹی نے جہاں پر آپ نے بی ایس کیا ہے اس نے آپ کو یہ تک نہیں سکھایا کہ آپ نے ایک لیٹر کیسے لکھنا ہے تو آپ نے اپنے بی ایس میں بلکل کچھ نہیں کیا میری بات جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو برا لگتا ہے تو بے شک لگے لیکن ہر یونیورسٹی کی ہر ڈگری میں پاکستان میں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے لیٹر لکھا جاتا ہے اس کی اینڈنگ کیسے ہوتی ہے اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہر یونیورسٹی کے ہر سٹوڈنٹ کو اس کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ خود بتا سکے کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کیا کیا ہے اور اب نیکسٹ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے زندگی کے گول کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے اپنا جو پہلے ایجوکیشن ریلیٹڈ کام کیا ہے وہ کیا کیا اس نے کیا ہے تو اگر آپ نہیں بتا سکتے تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ماسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہیے ایون کے پاکستان میں بھی آپ کی ڈگری صرف پھر ایک پیس آف پیپر ہے جس کا آپ کو بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پر ڈگریز جو ہیں ان میں بہت زیادہ ڈروپ آؤٹ ہوتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایڈمیشن مل جائے ہم صرف چلے جائیں بعد میں جو ہوگا ہم دیکھے جائے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ نے اگر وہاں جانا ہے تو آپ کو کورسز پاس کرنے پڑیں گے آپ کسی بھی ڈگریز میں ایڈمیشن لے کر نہیں جا سکتے اگر آپ ایسے جائیں گے تو یہاں یا کسی بھی ملک میں آپ نے ڈگریز جو کرنی ہے اس میں آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ اس میں اگر کنٹینیو نہیں کر سکے تو ہر ملک میں جو پاکستان سے بیر آپ جائیں گے آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں تو پھر آپ کوئی اور ڈگریز دون دیں گے کوئی اور ملک دون دیں گے یا کوئی اور یونیورسٹی دون دیں گے تو وہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ جو ہے اپنی ڈگری کی سیلیکشن خود کریں اپنے انٹریسٹ کی بیس پر کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنا اونیسٹ اپنی انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کریں کیونکہ جو اڈمیشن والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنی ڈگری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنی ڈگری نہیں کر سکتے اور آپ نے سارا کچھ جھوٹ لکھ کے بھیج دیا ہے انہیں ساری کہانیاں سارے جہان کی آپ نے سنا کر بھیج دی ہیں تو ان سے زیادہ نقصان جو ہے وہ آپ کا ہوگا آپ کو اڈمیشن کے بعد آپ کی ڈگری نہیں ہوگی آپ کے آپ اپنے کوسٹ افورڈ کر رہے ہوں گے اس کا آپ کو یہاں رہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں بغیر کسی دونمبری کے بغیر کسی فراڈ کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز بتائیں تاکہ آپ کو ریل ریل سیچویشن میں جج کیا جا سکے کہ آپ اس پی پروگرام میں اپلائی کر سکتے رہے ہیں اس پروگرام میں کیا آپ پاس کر سکیں گے کیا آپ وہ ڈگری حاصل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں تو یونیورسٹی کی سیلیکشن کا جو پرپس ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیا جو سٹوڈنٹ ایڈمیشن لے رہا ہے وہ ڈگری کرے گا یا نہیں کرے گا اور باقی کسی کی چیزیں کوپی کرنا یا کسی سے ایک ایک لفظ پوچھ کر لکھنا کہ کوئی سارا کچھ کر کر آپ کو یہاں پہنچا دے تو یہ جو ہے اگلے بندے کے لیے بھی مشکلات ہیں اور آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں کیونکہ اگر کوئی کروا بھی دے تو یہاں آگر آپ نے کیا کرنا ہے تو اس لیے اپنی زندگی بھی آسان رکھیں اور دوسروں کی زندگی بھی آسان رکھیں اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایون کے جو کوئی بھی کسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور انہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں اور لوگ پیسے جو ہیں بہت سارے نہ دیں تو ان لوگوں کے ساتھ جو بھی محیویر کیا جائے گا وہ اقلاقیات کے اندر ہوگا نہ کہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ان کو میسج کیے آئی جائیں اور وہ جو ہے ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکلات بن جائیں مجھے امید ہے کہ کسی کے لیے یہ فائدہ منداج کی ویڈیو ثابت ہوگی اوکے اللہ حافظ گا گا